اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن نگٹس کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی چھٹ پٹ بنائی جانے والی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے بونلیس چکن لیا ہے میں نے تقریباً چار سو گرام بونلیس چکن ہے اور اس کا ہم کیمہ بنا لیں گے چاہے تو چوپر میں ڈال کے بنا لیں چاہے تو ایسے بنا لیں بلکل بھریک بھریک ہم نے کیمہ بنا لینا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے بھریک کیمہ بنا لیا ہے تو ان کو بھی ہم نے اس طرح سے باریک باریک کیمہ میں مکس کر لینا ہے تو دیکھیں بریڈ بھی اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون لہسن کا پاورڈر اور ہافٹی سپون ادھرک کا پاورڈر آپ چاہیں تو دونوں کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہافٹی سپون کالی مرچے لیں گے پسی ہوئی اور پسی ہوئی لال مرچے ایڈ کریں گے ہافٹی سپون اس کے بعد ایک تی سپون ہم سویا سوس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون نمک یہ آپ کی مرضی ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک تی سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر لیا ہے دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کتا زبردست یہ ساری چیزیں مکس کر لی ہیں ہم نے اور اب ہم اس سے نگرز بنائیں گے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا یہ ہم لیں گے اور ایسے کر کے اس کو ہم نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نگرز کی شیپ دے دینی ہے اور سیم ایسے ہی ہم نے سارے بنا لینے ہیں دیکھیں اتنے اتنے ہونے چاہیے ہم نے سارے بنا لیے ہیں اب ہم ایک بول میں انڈا لیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے انڈے کو مکس کر لیا ہے اب ہم نگٹ کو لیں گے اور اس میں اس طرح سے اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے بریڈ کرم چاہے تو بریڈ کو بلینڈر میں ڈال کر اس طرح سے بلینڈ کر لیں چاہے تو جو پاپی ہوتے ہیں یعنی کہ رس جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح مسل کر کرم بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ان کو کوٹ کر لینا ہے تو سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم سارے نگٹ کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم کرام کی کوٹنگ کریں گے تو دیکھیں اسی طریقے کے ساتھ ہم نے سارے جو ہیں ان کو بنا لینا ہے اسی طرح سے سارے نگٹ کی کوٹنگ کرنے کے بعد اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے چاہے تو آئل میں کر لیں چاہے تو گھی میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہم اسے اسی طرح سے آئل میں فرائے کریں گے ڈارک براؤنگ کلر آنے تک درمیان میں ہم ان کی سائڈیں چینج کرتے رہیں گے دیکھیں ایسے کر کے جب ان میں ایک سائڈ سے کلر آ جائے تو ہم اس کی سائڈ کو چینج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سار ڈارک براؤنگ کلر آ گیا ہے ان میں یہ دیکھیں اور اب ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں اس طریقے کے ساتھ ہم نے سارے نگٹس کو فرائے کرنے کے بعد نکال لینا ہے اور یہ ہمارے زبردست سے چکن نگٹس تیار ہیں تو بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ بنائی جانے والی ریسپی ہے میں آپ کو ان کو اس طرح سے توڑ کر بھی چیک کرواؤں دیکھیں کتے زبردست بنے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بنائی جانے والی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے کی لگتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپی اس کے ساتھ اپنا حیال رکھے گا اور مجھے دوام میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں